بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ملتان رنگ دینال توڑا میزبان آمیر شہزاد صدیقی توری خدمت حاضر اور آپ نے تمام دیکھڑا لیا کو سلام پر بیش کریں دے اور میرے کٹھے ہیں شویمن ساری ناظرین اکرام سارے وصیب ساری دھرتی سارا مان اور سارے وصیب ترہ وناللہ وصیب زادے بھی سارا مان اللہ تعالی نے سارے وصیب کو جتنا ذرخیزی عطا کیتی ہے جتنے ازان عطا کیتی ہے جتنی اچھی اور خوبصورت پر فضاء اتنی زمین دھرتی ہے اتنا ہی رحمتہ پر سیندہ اتھو دا اسمانے اور سارے ہنرمند سارے فنکار سارے آرٹس سارے اتھو دے وکیل سارے عدیب سارے شائر اور سارے اسادزہ سارے انتھرتی دا مان اے سارے جڑے مہمان ہیں وہ بھی یقینا آپڑے آپڑے فن دے وچے جدے تولہ رکھے ہیں اللہ تعالی نے انہوں کو بہت سارے آپڑے رحمتہ ناللواز رکھے اور اسا آپڑے مہمانہ دینال توڑا سب تو پہلے تعارف کروے ہیں سب تو پہلے سارے ناللن جیشن میں بلکل میں تعارف کروے سا آمیر تو صحیح آکے کہ ناظرین نے ایک حقیقت ہے کہ ملتان وصیب دی دھرتی جڑی ہے فاندے حوال لے نالل بہوں زرخیزے ہی دھرتی نے بہوں وڈے وڈے وصیب زادے پیدا کیتے ہیں اور انہا وصیب زادے نے پوری دنیا اچھ آپنا تے اپنے وصیب دا ناروشن کیتے ہیں ایمٹی اپنے واسی دی مہنہ دا پھال ضرور دین دیئے ہی واسطے ملتان وصیب دے رحمتہ ناللے اپنی ماں جائی دھرتی نال بہوں پیار کریں دیں اور فخر محسوس کریں دیں کہ وہ اندے واسی ہیں آمیر اصاڑے مہمان ساڑا موجود ہیں سارا فخر ہیں بلکل ساڑا فخر ہیں ساڑا مانیں اور اصاڑے وصیب دی سن جانیں جی سارے پہلے مہمان بلکل پہلے مہمان نوشین بلوج ماہرے قانون ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں اور ایکس امیدوار قومی اسمبلی ہیں سماجی رہنما ہیں اور دیکھ دیں کہ انہا کو ظاہر ہیں سوشل ورک کرتا ہیں خود ایک ادارہ ہیں ماشاءاللہ اگلے مہمان ہیں اور ناظرین اکرام ساڑے جڑے سیکنڈ مہمان ہیں وہ ہیں علی سوخنوار صاحب علی سوخنوار صاحب پرنسپل ہیں ایک ادارہ تھے اور آپ انگلیش کولومسٹ ہیں انگلیش کولوم نبیس ہیں آپ سماجی رہنماوی ہیں اور آپ دیاں بڑیاں خدمات ہیں ایتا جڑے ویلی ایسا انہاں گال مہر کرے سو ملابتہ لگ سجی بکاس علی لونے والا سنگر ہیں ماشاءاللہ فوکس سنگر ہیں سپیشلی لیکن اردو بھی پنجابی بھی اور غزل بھی بہت اچھی گاندھ ہیں اور انہاں دا جڑا خاص تسیٹھو اسی کے آمیر سوشل میڈیا تھی انہاں دی بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ میں اسا نوشین بلوچ دوں آپ چونکہ ممتاز ماہر قانون ہو آپ سماجی رہنماوی ہو آپ نیشنل اسمبلی داہک الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکے ہو اس سارے گالیں ہک نوشین بلوچ کی میں پورے کرویں بہت دن آل آل ہون دن آپ انہی مسروفیات اچھو ٹائم کڑتے ہیں والا اسا اچھا انہاں علاوہ مسروفیات بھی ہیں اس سارے چیز ہیں انہاں علاوہ مسروفیات بھی ہیں مطلب مطلب کہ میں کوشش کریں دیا اپنے ملک کی تے اپنی عوام کی تے جتنا میرے گنوں تھی سکے میں انہاں دی خدمت کر رہا ہوں ہی ہمارے نال میں سیاست بھی حصہ گیدہ ہویا ہے نال سوشل ورک بھی کریں دیا تے وقالت بھی کریں دیا بس ٹائم کڑھنا پندے مشکل نہ ہوندہ مشکل ہے لیکن ظاہر ہے کڑھنا تپندے اچھا گھر دے واستے اہل دانش اک بڑی خوبصورت گال کریں دے بہت مسروف لوگوں میں انہاں واستے اہل دانش آدن بھائی باندھ رکھا ہے کسی سوچ نے گھر سے ورنہ ان پتھر کی درو دیوار میں رکھا کیا ہے واہ 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 کچھ سوچ ہوتی ہے کچھ سوچ ہی ڈڈی انسان کو دنیا دے مرضی خطے دے بدے ہو اید دی رات گھر پہنچنے سارے گھر ہی باندھ بندے گھر دے رہا جسلا ہم مرضی تکاوٹ ہوئے آرام گھر دے بیچ ان دے کوئی شک نہیں سارے لڑا شہر ملتان یہ تھا بڑے لوگوں نے آکے آرام کیتے ہیں شہنشامہ نے آرام کیتے ہیں بلیا میں یہ تھا انہیں آسودہ اولیاء صلیب ہیں یعنی انہوں نے خوابگاہ انہوں نے آرامگاہ صلیب ہیں یہ تھا بہت سارے سارے تے ماشاءاللہ آپ چونکہ سماجی ورکر بھی ہو تے سماجی کیا تُسا کیا ذنباریں لے دے پہو سماجی سے دیکھو ہمیں کوشش کرنے ہیں کہ اساں پراپر فورم جڑا ہوں دے وقالات ہے سارا اساں اپنے جڑا کنسٹیٹیوشن ہے جڑے سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اساں ہوں کو پروٹیکٹ کرانے دکھاتے ہیں مطلب اگر اساں سوشل میڈیا تے بھی آج چاہندے سے اتھاں اساں کو کوئی نہیں ریمیڈی اساں کو کوئی یوں نہیں ملدا اساں کوشش کریں کہ اساں کانونی طریقے نہ چلو اسے رستے بند تھی گیا کافی بندے کو پروبلم سائی میں ہوں دے ایک پٹیشن بھی فائل کتی ہے لیکن خیر بڑیا تو کچھ ہے نہیں لیکن ایک کوشش کتی ہے کہ مطلب کارڈیالو جی ہے خصوصاں ہوں دے رستہ کھول لیتا ہے تاکہ مریضیں کو تکلیف نہ تھی یعنی توری گالے بھی تو دیوہ بال کے رکشا کے ہوا جانے خود دا تُساں اپنا کم تُساں سونیا ہوسی ایک نوع مباد بھی تھا یہاں والے نا جی بس اللہ تعالی خیر کرے مگر ایک ملتان شہر ہے سادہ اور یہاں دے شہر ہے اتا بھی اللہ تھی بڑی رحمت ہے اور اتا ہے کھیڑ بھی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ان دی بھی ساتھ ہے جی وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن تھوڑی مینجمنٹ یہاں چاہے دیئے تاکہ مغام کو تکلیے سادہ نال بیٹھن علی سخنور صاحب شمیم علی سخنور صاحب میں ایک سوال بڑا عجیب غریب سوال کرنا کہ کتنی مشکت اور ریاضت تو بعد کوئی دانشور بن دے کوئی سخنور بن دے تو ساتھ پیدائشی سخنور ہو ہمیر بھئی کوئی بھی شخص ریاضت کے ساتھ نہ گلوکار بن سکتا ہے نہ مصور بن سکتا ہے نہ لکھاری بن سکتا ہے نہ آرٹس بن سکتا ہے اگر کوئی شخص اچھا لکھتا ہے اچھا بولتا ہے تو اسے ہر قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ تمام اللہ کی تین ہے اس میں مندوں کا کوئی عمل داخل نہیں ہوا کرتا یہاں مجھ سے کہیں زیادہ کوالیفائیڈ لوگ موجود ہیں مجھ سے بہتر بولنے والے موجود ہیں اگر آپ کو آپ کی تحریر کچھ چھپنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کو سامعین میسر آجاتے ہیں تو یقین کریں یہ بھی اللہ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک اور احسان گئے کتنی اچھی گاہلیں سر ایڈیسو کے آئیت دور حاضر دے مطابق جڑا سڑا تعلیمی میاریں کیوں ہیں پورا کرندہ پہ آئیت دے تقاضی ہیں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ that is something very pathetic کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے جو ضروریات ہیں جو ضرورت یہ ہے کہ ہم سارے شور مچا رہے ہیں مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ problem یہ ہے کہ ہماری جو youth اس کے پاس کوئی skill نہیں ہے کوئی talent نہیں ہے کوئی چیز نہیں جو اس کو روزی کمانے میں مددگار ہو سکے صحیح direction کوئی نہیں ہے ہم صرف کتابیں پڑھ رہے ہیں یاد کر رہے ہیں وہ جا کے انتیان میں لکھاتے ہیں آپ پریکٹیکل ہی ان سے پوچھیں یا پریکٹیکل فیلڈ میں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور بلکل سار ہمیں irrelevant ڈگری ہیں ساڑے کو لہیں ساڑے کو فیوچر پلاننگ ہی کوئی نہیں تعلیمی پروسس کو جڑا ہے اگر ڈگری تو لیکن یہ کہ ڈریکشن کوئی نہیں دریکشن ہماری صحیح ہونے والی ہے دیکھیں میں ایک بات بار بار ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ ہم سے بہتر ہماری نسل سے بہتر نانوجوان کہیں موجود ہیں واہ 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 یہ ان کو صرف ڈریکشن دینے کی ضرورت ہے یہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنے جذبے سے اپنی قوت سے کہ سب کچھ فتح کر لیں گے لیکن کیا ہے کہ انہیں انگائیڈیڈ یا مس گائیڈیڈ مسائل کی صورت نہیں چھونا چاہتا ہے وہ اس طرح نہ ہو یعنی بے مہار نہ ہو اچھے ڈریکشن کی میں آسی کون دے سکی ڈریکشن کون زم measurements دیکھیں بäsکلی ڈریکشن دینے کا جو ذمہ داری ہے وہ میری ہے میں کون ہوں میں استاد ہوں ڈریکشن دینے کے ذمہ داری کس کی ہے امام مسجد کی ہے امام مسجد کون ہے میں ہوں ڈریکشن دینے کی ذمہ داری پرنٹس کی ہے پرنٹس کون ہے radiator میں ہوں یہ ساری بات ہے یہ ایک کلیکٹی ویفرڈ کرنا پڑے گی آپ بدترین سے دیکھیں ہر برے آدمی میں ایک اچھا آدمی چھپا ہوتا ہے ہوتا صرف یہ ہے کہ وہ اچھا کبھی کبھی سو جاتا ہے اور برا جاگ جاتا ہے ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس برے کو تھبکی دے کے سلا دیں اور اچھے کو ہم جگہ دیں کے کھڑے ہو یہی وہ ہمارا کام ہے جو ہم شاید نہیں کر پا رہے ہیں ہاں ہو نہیں پا رہا کرنا تو ہم چاہ رہے ہیں کرنے تا پہ ہیں اچھا علی سخنور صاحب نے یوٹ دے ہوتے بڑا زور دیتے کے ساتھوں نوجوانہ کو دیلیکشنز ڈیمان دے ضرورت ہے آج ایک نوجوان ایک آرٹسٹ ایک گلوکار ایک اچھی آباز ریپریزینٹر سنگر ساڑھا ہی ساڑھے ایمیل ساڑھے کو المجود ہیں جی چھنے وکاسلی کیا حال ہے ٹھیک ہو الحمدللہ ملتان پیٹیوی سنٹر ملتان رنگ دے وے تساہیوں میں لائیو شہ دے وے مجود ہے اور رنگی بڑا سوڑا پاتا ہے خوبصورت ملتان پوسطہ پورا رنگ ملتان دا بلکہ سارے سارے میں مانی ملتان دے وکاس بڑا اوریجنل اور جنون بہت اچھے مرشہ اور یہ مجمع کو کیپچر کرنے کی صلحیت بہت ایک سیٹیفکیٹ تھا مل گئے ایک سیٹیفکیٹ رہ گئے ملتا کو سون کے جناب دائی بڑا شکر ہو دا رہا ہے بہت اچھے میں سوڑا بہت شکر ہو دا رہا کہ انہوں نے مقبول موقع دیتا اور آپ کے لائیو شہ بھی بلایا میں بہت شکر ہو دا رہا ہے اور جناب دائی بڑا شکر ہو دا رہا ہے شمین مہٹم شمین دا بھی اور سخوندہ صاحب دا بھی ماشاءاللہ رکھیا رہا ہے بہت اچھے ملتان دا رہا ہے اچھے اپنے وکاس صاحب ماملات زندگی دے بھی ایسی شو بین المنسلکین جڑا ایک ہارٹ یعنی صافٹ بھی آرے ہے اور گائی کی جڑی ایک صافٹ بھی آرے ہے وہ نرم مزاج دے نال یہ ہارٹ تو صافٹ ہے جڑا تبدیلی ہے انہیں تو کتھے رکاوٹ کیا بیزنس پارڈا کارا رہا ہے ٹھیک ہے اوہی گڑی چلے دے پہ زندگی دی بھی گڑی چلے پہی سارے گڑیاں چلے پہ کتنے گیت ما شاء اللہ منظر تے میرے جی بارنا گیت ما شہ اللہ بہت اچیومنٹ بہت اچھی بھقاس کو لو سن دے تھوڑی دیرے تک ہونے کوئی گال انشاءاللہ کوئی گیت سن دے تھوڑی چی کال مہر اپنے دیکھا نہ لیا کوئی اپنے مہمانت سبار نوشین ہیک کیس کو کیوں اتنے مہینے لگ گیاں مطلب سائل لڑا کیوں اتنا پریشان راندہی لڑے والیوک کے چہری پہنچ دے اور وہاں سارے مسائل لوگ کو سامنا کرنا پڑا پہلے نا کلوے کنفرم کرو سائل واقعی پریشان ہون دے کیونکہ وکیل لگو کینہ سائل پریشان نہیں ہوتا وکیل بھی پریشان ہون دے کیونکہ جیڑی ہونے دی زمداری ہون دی ہو اسا چاہنے سے ہونے دی ٹینشن اسا چاہنے سے اسا کو زیادہ ٹینشن ہون دی ہے کیونکہ اسا ہون کو ریپریزنٹ کرنے پہ ہون دے سے اگر اسا ہردے سے مطلب کلائنٹ دی ہار نہیں ساری آپ نہیں ہون دی اچھا اب ہونے اے ہے کہ جگہ سارے کلائنٹس ہیں وہ پریشان تھیں دے ان کے اتنا لمبا کیس کیوں تھی نا بے ہون دے صرف سارا کسور نہیں ہوتا جو ڈیشری دہ بھی ہون دے جو ڈیشری لنک آراؤن کیوں کریں دے ہون کو ٹائم تے ڈیسائیڈ کریں ڈیسییاں نے چھوڑا ٹائم لگویں دے جن دی وجہ تو کلائنٹ پریشان تھیں دے سارے 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 دے جو میں سمجھ دیا میں سمجھ دیا جو ڈیشری ویچ تبدیلی آمنی چاہے دیا فاس سسٹم مومنے چاہے دیا تاکہ ٹائم تے ڈیسیاں تھی سکیں لوگوں کو انساف مل سکیں تو وہ چیز نہیں ہون دی پئی میں سمجھ دیا کہ جڑے حکومتی معاملات جڑے سارے باہر دے مالک دے انترفیرنس سے ہون دی وجہ تو بھی خواتین کو سہولیات پیدا تھے مستقبل میں سہولیات پیدا تھے سبات ریزوی صاحبہ بنیان جنرل سیکٹی پہلی دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ جنرل سیکٹی دی سیر ایک سو بھی بار چھوٹی مطلب ساریاں ملاتے ہیں ایک وڈی بادی جنرل سیکٹی بڑھا بہت ازاز دیگا ہے اگر ہنیچ اتنا ٹیلنٹ ہے اتنی کمپیٹنسی ہے تے وہ بڑھایا ہے خاتون ہون ملاتے ہیں وہ کیا مشکلات پیش آیا ہے سارے انگر پہلے میں فیلڈ چاہتے ہیں کافی مشکلات پیش آیا ہے ہر دی سپورٹ ہای بلوچ فیملی توں روچی گالے کے جیٹا سارا محول ہے وہ نکلتے ہیں اللہ بھی کرنا پریکٹس کرنا سیاست کرنا یہ سارے چیزیں درمیان مشکلات ہیں لیکن میں ہونے کو فیس کیتے ہیں اللہ الحمدلاللہ چیلنج ہے اچھا اتنا جو کام تُسا بے اک وقت کریں دے رہے گئے پولٹک شکس بھی تُسا کیتی ہے وقالت بیچہ بھی گھنٹے تا میں سمجھ دائیں شو بے اور ماشاءاللہ تُسا سوشل ورکر بھی ہو لوگان دے فلاو بے بودھواستے یہ گھروں تا کوئی رزیسٹنس تا سامنا تا نہیں آنے گھر تو دیسٹرپ تھی گھر دیسٹرپ تھی لیکن بس سمجھاونا پاندے سارے گھونکے اے بھی زندگی دا حسان نیکو بھی لازمی کرنے سمجھ میں دن شروع ہے تھوڑا چی پرابلم لیکن ہون سمجھ میں دن جو بھی تعلیم حاصل کرنے تو سب اہر نکلو بے گھروں تھوڑا چی پھرے وہ کی میں فولفل کیت ہوگی بس اپنی ازم نال مستقل مزاج بس اپنی ارادے نال بس اپنی ارادے نال چیڑے میں اپنے کیسز وین کیتے فیملی ہے چیہے کہ میرا مقام بان گیا ہوں تو بعد اور میں کو نہیں منا کرنے کہ پریکٹس نہ کر یا سیاست نہ کر بس اپنی اپنی فیملی رول موڈل دی رول موڈل دی مقام فیملی بنے مقام مواشر بنے مقام دی بڑی عزت ہوں دی اور ایک مقام سارے کھول علی سوخنوار میں بیٹھے دے علی سوخنوار بندن واسطے انسان کو بتا نہیں کتنے مدار چچو گزن رہ پوندے کتنے ریاستہ تو گزن رہ پوندے والوان کے علی سوخنوار بندے کیونکہ علی سوخنوار بلکہ ایک بہتری انگلیش کولم دا دھیان مطلب اندھی ریڈنگ کیا اتنی ہے جتنی سارے کل اردو بات یہ ہے کہ اردو ریڈرشپ باہرحال طاقتور ہے تعداد میں زیادہ لیکن انگلیش ریڈرشپ جو ہے وہ موثر ہے یعنی آپ کی بات اگر ان تک پہنچتی ہے تو پھر سمجھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس پہ عمل ہوگا ہے اردو ریڈرشپ کی بھی بڑی اہمیت ہے رایامہ بنانے میں تمام چیز میں اس کا بڑا عام رول ہوا کرتا ہے پھر انگلیش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ریکنائز ہوتے ہیں اب اگر آپ میرا نام گوگل بار پہ لکھیں گے آپ کو پہنچتے ہیں اگر آپ میرا نام چاہتے ہیں لیکن ان آرٹیکلز میں اردو کی آرٹیکلز نہیں ہوں گے انگلیش کی ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ہر میار دے مطابق زبان استعمال کرنے چاہتے ہیں تو یہ فائدہ ہی ہوتا ہے انگلیش میں لکھنے سے آپ کا جو دائرہ مقبولیت ہے یا تعرف ہے وہ بڑھ جاتا ہے عالمی سطح پہ عالمی سطح پہ کیا خیال ہے اگر ایسا وقاس کو لوگو گیت ہاں انگلیش دیگال اردیز دیگال سرائی کی دیگال موسیقی اپیچ دھولا کیا گیت سوڑنسو ساکو دل دھولا بہت 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 موسیقی 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 لوکہ دیا غلہ وچی آنا کوئی نہیں اوری ایسا دیلی تا گھر آنا کوئی نہیں موسیقی لوکہ دیا غلہ وچی آنا کوئی نہیں اوری ایسا دیلی تا گھر آنا کوئی نہیں پکیاں کسیما چہی ودیں اے او چہی ودیں اے دلی ڈھولے دینا بے لے ہی ودیں اے دلی مایے دینا بے لے ہی ودیں اے موسیقی 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 نوشن سے کئی نال بن جائے لیکن یہ جو کجڑا کام کی واقعا ہے وہ اچھا ہے دل دھولے دنو ہے نوشن پیشت سے کئے نال بن جائے صدا پیشے ہی گئے کوئے ان کو شامل کرنا ہے کیا ہمکتا ہے اچھا مجرد صرف اگر ایک مجھے مسئلے ہو یا وقالت کیا آپ محسوس کے لئے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے سمرے وقالت مجھے مسئلے ہو تیم دیونا پند ہے یہاں تو علاوہ تینشن بھی بہت زیادہ ہوندی ہے مطلب کیس تیار کہنی اگر ہوندے بچ کوئی کمی رہ گئی ہے چجی سے شرمندگی نہ تھی ہے مطلب بہت سارے چیزیں ہوندی ہیں ٹائم سے پہنچنے اگر کلائنٹ مطلب آیا کھڑے والتوسا نہیں پہنچنے یہاں شاید بھی تینشن تھی نہیں ہے کہ کلائنٹ مایوس نہ تھی میں نے بہت سارے چیزیں ہوندی ہیں کیا کرائیٹیریہ ہے کہ کی میں جسٹیفائی کریں دیو کیس کو کیس سائل جڑائے اے حق تے ہیں یا کہہ نہیں حق تے ہیں مطلب سائل کو ڈاکومنٹس نہ لی پتہ چاہلے میں دے انہیں دیگانی کو نہیں پتہ چاہلے میں دے لیکن ایک بندہ سارے گنے آئے اساں کو ہی پریزینٹ کرنے ہاں جڑا غلط ہوں دے میں ہونے کو آگ رہنیاں اساں غلط ہے وہ یہ کم نہیں تھی منہ ہوں تو باوجود کچھ بندے تنگ بھی کرنے مطلب میرے کوشش ہوں دی ہے میں اسے بندے تا کوئی کیس نہ کریں ایک بندہ گلتی ہے وہ کو اسا پروٹیکٹ کریں دے پیسے تے ہیں غلط گلت ہے کانون بڑھائیں گے ہر کہیں کتے بڑھائیں گے تاکو وکالت اور سوشل ورک پسند کڑا کام ہے میں کو زیادہ سوشل ورک پسند دے کرنی ہوں سیاست بھی کریں دیو انہیں سارے ہیں جو تاکو سوشل ورک پسند ہیں سیاست بھی شنا بندہ تھوڑا باؤنڈ تھی سیاست بھی شے کہ کافی چیزیں دے خیار رکھنا پندے مرابط بچے بندے کو مرامنا پندے کئی چیزیں دیکھنیاں پندے ان معاملات وغیرہ سوشل ورک کے چیزیں اے چیزیں نہیں ہوں دیا سوشل ورک کے چیزیں جذبہ ہوں دے کہ ایک کرنے کام ہاں اگر کام نہیں تھی دے ایک بھی ایک حال ہے لیکن بندہ سٹرگل کریں دے ایک کترہ پانی دے ضرور اٹھاں ایک پتھر پانی اٹھے آویں دے بلے ایساس جی کو جاتے پہاں وقالت دے سیاست بھی پاٹسپیٹ کیتے ہیں ہاں جی آپ میں پچھلے سال لیبریو سیکیٹری ہمیں ہائی کورپا مطلب اگر کوئی لردہ پہ کئی نا کئی دن آسا کھڑے ہوں دے سے سپورٹ کریں دے سے سپورٹ کریں دے سے الیکشن لردے سے ران عاصف صحیح صدر بنے تازے الیکشن تھے انتوالی توسا تھا علی سخنبر صاحب آپ معاشرے چاہیے میں لے ایک یعنی میری نظر جو میں تو کوئی سیس کریں نا ہر نوجہ شخص چاندے کہ میں علی سخنبر دیترا کامیاب تھی ماں آپ پرنسپل شپ پر زیادہ آپ کو ہیپی فیل کرنے پہ ہو آپ آپ کو سماج چکے تو سماج بہت طورہ کردار ہے زیادہ اچھا ریلیکس فیل کرنے پہ ہو یا بطور ایک کالن نبیز تے تساں اپنے آپ کو زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں دیکھیں جس منصف کو قیفیت کو آپ اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں نا اس کی توقعات اس کی ریکوائرمنٹس بڑھ جایا کرتی ہیں میں نے کبھی بھی اپنے اوپر نہ تو اپنے آپ کو اپنے اوپر پرنسپل شپ کو میں نے تاری کیا نہ کبھی میں نے سوشل ورک کو اپنے اوپر تاری کیا نہ میں نے بطور کولمسٹ میں اپنا کہیں بھی تاریف نہیں کرایا کرتا تاریف یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں آپ کو پہچانیں اور کہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں تاریف یہ ہے آپ کہتے ہیں یہ تاریف ہے اور اس دنیا میں جو میرا سب سے اچھا تاریف ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اپنے ڈیزگنیشن کو ڈومینیٹ نہیں تھی ڈیزگنیشن آج ہیں کل نہیں ہوں گے لیکن آپ کو میں بتاؤں تو میں انسپائٹ اس بینگ اوپرنسپل اوپنس پڑھاتا ہوں میں ابھی بھی کلاس پڑھاتا ہوں سو منی ٹائمز میں بہا میں بہا میں جا کر کلاس پڑھاتا ہوں جب میں جا کر کلاس پڑھاتا ہوں اوتے تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ٹیچر ہونے کا جو منصف ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا وہ رہے گا اور کوئی بات نہیں تو میرے لیے سب سے زیادہ فوقیت اور افضلیت کی بات یہی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اچھا ویسے علی سخنبر بھائی تو پہلے بھی گال کیتی ہے کہ میں مطلب پیرنٹ بھی میں ہاں ٹیچر بھی میں ہاں سماج بھی میں ہاں چلو اتریے چوتھے پانچ جتنے بھی کریکٹرز ہیں لیکن انسان دے یہ کوئی قبول کرنا اور عمل کرنا بہت بڑی بات ہے تو ساپڑے ادارے آخر پر طور پرنسپل تائیونات تھے ہو کیا ایسا یونیک کام کی تے کہ میں اکھا جلی سخنبر بھائی نے اپنے ادارے کو بڑھا لیکن میں نے ایک کام کی میں نے اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیا ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا انہیں بتایا کہ تمہاری غربت تمہاری شکل صورت تمہارا لباس یہ تمہارے آگے بڑھنے کی راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گا اگر تمہارے پاس کانفیڈنس ہے آپ میرے بچوں سے آگے بات کریں وہ آپ کو ہر بات کا جواب دیں گے آپ سے بولڈ ہو کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور یہ وہی کریکٹر ہے جو میں اپنی ساری جنریشن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے پاس ایک حوصلہ ہو کانفیڈنس ہو ایک بات آمیر اس ادارے کے توسط سے میں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنی یوت کو اپنی نیک جنریشن کو توانہ کرنا ہے مضبوط کرنا ہے قوت والا بنانے تو ہمیں اپنے کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا پڑے گا اب میرے کالج میں آئیے آپ کو کسی کالج میں یہ ماحول نہیں ملے گا کہ کلاسز آف ہونے کے بعد میں نے بچوں کو فری ہنٹ دیا ہوئے کہ تم فوٹبال کھیلو تم کرکٹ کھیلو تم نے جو چیز کھیلنی ہے کھیلو اور 99.99% آپ مجھے وہاں خود موجود دیکھیں گے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی قربت کا حساس علا کر انہیں مضبوط کرنا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں تمہارا حصہ ہوں تم میرے بازو آپ جیسے دن اپنے بچوں کو بتا دیں گے کہ تم سے میرا فیوچر واپستہ ہے اور میں کون ہوں میں پاکستان باہ باہ کیا باہ ساری کہانی بدلے یہ انہیں ایک نمی جاہتے کہ میں پاکستان ہوں اور تیرا فیوچر جووی تالبیل میں وہ میرے نلبہ بستہ ہے بہت سے برداد علی بھائی ملتان ہی چون ملتان رنگو بہار رنگ جہاں ملتان اولیاء اوسیاء جیدین اور آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کنت ملتان دے ہی فصیلہ دے بچ ملتان دے ہی دریاں ہاتے کنارے عالم میں یعنی انسانی ہوش دی پہلی قدیم ترین کتاب ریکوید لکھی گئی اور وہ آج بھی بڑی مستند کتاب جانے میں دیئے آپ کو ملتان دے بچ کیا چیز اچھی لگتی ہے دیکھیں ملتان میں کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے میں چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اگر مجھے دوبارہ کبھی زندگی ملی اور مجھے اللہ میں نے پوچھا کہ بندے کس علاقے میں پیدا ہونا ہے میں کہوں گا ملتان کیسی گال کتی نے بہت زبردست گال کتی عید ملتان للشک دی انتہا اس سے پہ میں دیکھیں میں دنیا ہم بہت سارے جگہوں پہ گیا پاکستان کے بہت سارے شہروں میں موقع ملا لیکن جو سکون اپنایت اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو وسیب کا ہے ہمارا سلسلہ یہ ہر قسم کے تاثب سے پاک ہے آپ کبھی اس پہ غور کیلے گا بہت اچھے لسانی بھی یہاں بہت سے گروہ ہیں یہاں مسلکی مذہبی گروہ بھی بہت سارے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہاں جو آپس میں یہ گھنگت ہے جو محبت ہے رواداری ہے بالکل اس زمین کی مٹی ہے کی مٹھاس ہے یا ہوا ایسی ہے یہ ایفیکٹ ہے کیونکہ جو یہاں کی مٹی یہاں کی زمین جو کچھ اگاتی ہے اس کے اندر بھی وفا ہے ایسی ہے اندیچ وفا ہے اندیچ بڑی مٹھا سے تاثیر ہے تو میں تو اسیں پہنچ زمین بڑی مٹ میں見る اس سے ہوا کبھی ایساں بڑی مٹھا جاؤں گا کیوں کہ زمین کی زمین جو مٹھی ہے کیا ہے میں نے acho لاکھ فا ہے لائیں زمین بڑی ڈیٹی ، نوچین طور پر طالب ہونج نوچین توڑری مٹھ singers نوچین بڑو اپنے زمین جو مٹھے لائیں سارے زمین اللہ چھوٹر ہے تر who نوچین زراہ غو Freiheit th and انا پہت醒ون زراہuted شاید اوہ گا لے کہ اتھو ان دی مٹی درخے سے ہن دی وجہ تو انسان دا آپی ہی لبو لہجہ مٹھا سالہ بڑھنے ہیں ہن دی وچو اندھی کوئی بناوات نہیں ہوندی اندھے آپی ہی قدرتی طورتے چیز آمین دی این ہے بہت چنگی گال کتی ہے باقی ملتان دی چنگا بندہ چنگی گال ہی کر رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں اندھی کوئی شاکر نہیں بہت بہت سکی میں سیادہ سریکی گائی کی پسند کتی اردو گائی کی پسند کتی پجابی گائی کی پسند کتی ایک بہت زبان دنیا دی کوئی چھیہزار نون سو بارہ زبانہ بسے ہم نے دینا میں سب زیادہ فوق سریکی پسند کتی میں زیادہ سریکی گانا ٹھیک ہے اور میرے جتنے بھی جانے ہی آگے لیکن کہ وقاز ہی اپنی ماں بولی بھی تو سریکی ہے میری اپنی بولی ہے ماں بولی سریکی ہے اور میں زیادہ سریکی کریں ہوں پنجابی بھی جانا اردو بھی جانا توڑے گیتاں دی جتنی موسیقی ہے جتنی کمپوزیشن ہے جتنی شاعری ہے اس سب تا تعلق ملتان نہ لے نہیں جیڑا میرا شاعر ہے خانواد قبیرہ لے دا اچھا بسیب دا ہویا نا کیا نا ہے انہوں نے دا شفی زخمی صاحب ہیں شفی زخمی صاحب ہیں بڑا اچھا بخدم اللہ تعالی نے ایسی صلاحیت دیتی ہے کہ میں ناکھو داست دیماں کہ زخمی صاحب میں ہوئی قانا چاہی رہ کہ یہ طرد اچھا اسے بنا وڑ دے بھائی تاکو بڑا آ کے دے اسے بنا وڑ دے بھائی تاکو بڑا آ کے دے اچھا تو سایے خواہش کریں علی بھائی کو بھی کرو توقیت لے کریں علی بھائی دے اندر ایک شاعر بھی موجود ہے جی علی بھائی میں غلط تا نہیں آکیا میں ٹھیک آکے نا اینہ نے خدا موقع اندیتا نا اہم سن دے پیانا اینہ کو اگر اینہ کو سن دے پیانا کیونکہ بہت اچھا اینہ کو کلام ہے اسے سنے ہوئے اچھا اینہ نے نظمہ اینہ نے غزلہ بہت اچھی ہے اندر ایسا کوئی سنا دے جی بالکل سنے ہوئے اگر آپ مجھے بتاتے نا کہ وصل میں شاعر ہونا جو ہے ساڑے حملے جڑے ہیں نا اچھاڑا کونگا ایک اتنی عمومی کیفیت ہے کہ ہر دوسرا آدمی جو مجھے ملتا ہے وہ کہتا ہے میں شاعر ہوں ہر دوسرا آدمی اور اب وہ شاعر ہونا کوئی امتیادی خصوصیت نہیں رہی مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے میرا یہ تاروپی کرانا ہے تو میں کاغذ پر لکھ کر کچھ لیا تھا کیونکہ میرا حافظہ بطور شاعر اتنا اچھا نہیں ہے کمزوری کہنا تھا اچھا ایک بات میں آپ سے اور چھوٹی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ زبان کی بات ہو رہی تھی وصیب کی مٹھاز کی بات ہو رہی تھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے اس روح زمین پر اپنی مرضی سے نہ اپنی زبان چنی ہے بے شک نہ اپنا عقیدہ چنائے بے شک نہ اپنا مسلک چنائے کسی بھی شخص نے آپ کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں وہی آپ کی زبان وہی آپ کا عقیدہ وہی آپ کا مسلک اور ٹرانسفورمیشن جڑی تھی دی رہے گی لہٰذا اس بنیاد پر لوگوں سے نفرت اور محبت میں اس کو نا جائے سمجھتا ہوں یعنی کوئی بھی تفریق جو ہے یہ تفریق اگر یہ بنیاد اگر ہم سا رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ہمیں تو مجید سے کوئی غرض نہیں کس کا کیا عقیدہ ہے کیا زبان ہے یہ اگر مٹھاس ہے تو اس کا اب آپ بات کرتے ہیں ہمیں پتا ہے امیر شہداد بہت اچھا سپیکر ہے تمام لوگ سنتے ہیں کسی نے پوچھا آپ کی ماں بولی کیا ہے آپ کی کیا ہے آپ جو پروڈکشن دے رہے ہیں جو پروڈیوز کر رہے ہیں that is important بالکل جو آؤٹکم ہے وہ important آپ اچھا گیت گاتی ہیں یہ ایک نام ہے بہت بڑا آپ اچھا میں نے ایسا گوائی دیں دیں گیتی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم کون سی زبان ہیں ہم کون سا عقیدہ ہیں مسئلہ کیا ایون ہماری کلاسز بھی جہاں ایون دین صحیح اب وہ یہ سوچید من جانے والا ہوتی ہیں چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کو جوڑ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے سفریک نہیں پانونی چاہیدی بالکل مزید گال بھی جاری رخیص ہوں سارے کل نوشین بھی بیٹھیں مگر ساڑنا لیک ایسا لوہ جوان بیٹھے جیڑا مطلب اللہ تعالی نے اندھے گلے سور بکشی ہوئے کچھ ریاضت کچھ محنت اللہ دیتا اسا اندھے کل مستفید تھی ہونا چاہیدیں تھی ہونا چاہیدیں بالکل تھے انہ کو روکویسٹ کرو تھا کہ سب گیت سوڑا دیوکاس کیا سننے دے پیو ایک میرے بڑا اچھا گیت ہے گیت وارے سارے اچھے ہونا اچھا اچھا میری انہ کو روکویسٹ ہے کہ ساکو ہکواری مل ایک گیت بہت اچھا ہے مل مائیہ مل مائیہ وہ بہت اچھا ہے بسم اللہ مل مائیہ مل مائیہ سنو ہکواری مل مائیہ مل مائیہ تو ہکواری مل مائیہ مل مائیہ مل مائیہ تو ہکواری مل مائیہ تیری یاد ستاوے سنو چینے نیاوے تیری یاد ستاوے سنو چینے نیاوے دکھی ہری بے لے گھنگوئے سا جا دل مائیہ مل مائیہ سنو چینے نیاوے تو ہکواری مل مائیہ مل مائیہ مoul مائیہ پیار تیرا بجیبوری میری دلی نہیں ساندھا دوری تیری سچی جیسا تینوں مائی سنو بونج تیری آئی یادیاں دا تیرے مکڑے دا تیلی مایا دلی مایا تیرے مکڑے دا تیرے مکڑے دا تیرے مکڑے دا تیرے مکڑے دلی مایا تائیں کی تے بری دیش پیارے سانوں چھوڑے ای دھولے بھی سارے تانے دیندے میں نو سارے آدھے خورا دے گا یارے تانے دیں 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 دوں سارے آدھے خوڑا دیں گا یارے مینے کی بھی لہنے دیم کریں گا تُو بھلی مایا بھلی مایا تُو ہی قبری بھلی مایا بھلی دیں 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 د ملی بایا مویت ملی بایا ملی بایا دو ہی پیوگر ملی بایا ملی بایا ویسے علی بھائی جتنے پیارنا لیننے آنکھے کے مل مائیا ایک کیا ساتھ نواری ملنگو جتنے محبت دھالے ویسے بہت اچھا کی تریشمیم پسند ہے نہیں چاہ ساگئی چاہ ساگئی اور اس قانف میں اسلام آباد شوٹ کی دائی ریفارڈنگی دی لہورو خیلوئی میں اور شوٹنگی دی اسلام آباد ہے یہ بہا بہا اور بڑی اچھی حدتیں بہا بہا یعنی کوئی گیتا پورے پاکستان دی سیر بھی کروا لینے دی جی 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 بہت بہت اچھا نہیں اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وسیب میں ہمارے بہت سارے گلوکار ہیں اٹھنے والے نئے اور میں چونکہ آپ کے علمے ان محفلوں میں اکثر حصہ بنتا ہوں جاتا ہوں میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام سنگر سے کہ جب تک آپ اپنا ایک اوریجنل سانگ نہیں گائیں گے آپ کی شناک کبھی نہیں بنے گا اس کا کمالی ہے کہ اپنے اوریجنل سانگ ہمارے ہیں بڑے بڑے نام گزرے ہمارے ہیں سرائیہ ملتانکر کا وہ ایک دو ان کے اوریجنل ہیں ہاں مشہور بڑے مشہور ہے ان کا نام بن جا ہمارے اور بھی لوگ گزرے لیکن انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے گائے پہ گانے گائے ہیں جب تک یہ نئی شاعری اور نئی کمپوزیشن اچھی کمپوزیشن نئی دیلو دماغ میں اترے مزا ہے اور انہوں نے ان کا زخمی صاحب کا نام لے دیا یہ بڑی مربانی ہے ان کی پرنا عام طور پر جتنے بھی معروف ہیں آج انہوں نے دیتے لوگ وہ گلوکار کے نام سے مشہور ہوتے ہیں اور اس میں شاعر کا بیچارے کا کہیں نہیں اچھا ہے شاعر بہت اچھا ہے ان زخمی سے بہت انہوں نے کلام بہت اچھا ہے سارے کول نوشین بیٹھیں جی پتہ نہیں نوشین نے کیت کیمیں انجوائے کیتے کیمیں مزا کیتے کیمیں سنگی بہت پسند ہے میں سوندی رہے میں لیا گانے خود کینیں گاندے بھی ہو کریں دیل کی تے بف پہلے ایمیں چھوک کر کے کچھنے چھوٹی پکیننے ہویاں ڈا تلینے ہویاں چائے پکیننے ہویاں کوئی غزل کی بہت کوئی سنوں تو رہے کولوں پردی رہے میں ایک گنگنہ ہو تھاڑا جی انوشین کہ میں یہاں کیا کہ گھر بھی ہو کرتا ہے نے پکیننے ہوئی ہی میں سنگت میں ہے میں آپ کو سوٹ گزی ملک کے دو سے ہمیں گے ایک کہتے ہیں کامپنی باستے شھمیم کو آگ سکتے ہیں ہاں پردی رہے میں بھی رہے میں جانتے ہیں ہی سوٹ جانتے ہیں سنگت میں بہت بھی رہے میں بھی رہے میں سنام sinde پردی رہے میں جانتے ہیں فرمایش طوری پوری کرہ رہے سکتے ہیں کیوں کہ وہ سنگھ رہے ہیں فن نہیں ہوندے جو میں سمجھیاں فن تے فنکار ایک شخص ایکٹن کرن ویندے he is not a teacher لیکن وہ teacher دا رول پلے کرے he is not a singer وہ singer دا رول پلے کرے یہ ہی فن ایک جگہ ڈراما پہ پڑھن دا میں وچ مجود ہم ایک نرس آئی ہونا کہ میں تو نہیں بول پاؤں گی نرس نے آکیا میں آکیا تو تا نرس ہے تو نرس تا رول ہے تیرے کل کڑا اہم کم گی دا تو نرس تے دو بول تا کرنے ہاتھ دو ٹیچر رول گے ایک وکیل کو جڑے لے سااکھے واقف سنگھ سنا ہے ہے بے شکے کہ کریکٹر ہے اس میں سے ایکٹی نہیں کرنا key اس مسلومیت پہتے ہیں نوشی جسٹی فائکار دے ہیں کہ اس مسلم ہیں انہیں اس مسلوم یہ کی رضا ہے کیونکہ اسا ایک حق دی جاملہ ظالم بھی بندی ہوگی ظالم نہیں نہیں کہیں دے حق کیا جتا ریلیف نہیں ملدہ پیاؤں نہیں سارے سننا نالے کو گیت نہ سننا آگے نیو کسا بھی آنے دے دوران جڑے بلے سنوائی تھی اندھی خسا جذباتی تھی اندھی کئی دفعے ہیں جے معاملات تھی اند جتا ساری ایکسپیکٹیشن بھی ہون دی کانون اسا جہاں پڑھتے ویند سے اگو پتہ چل رہے کے ایمینڈمنٹ آگے وہ تھا تھوڑی کنفیوزن ریکٹ ہون دے تھوڑا جہاں یہاں ساکو ریلیف نہیں ملدہ پیاؤں جیڑا سا چاندے ہون دے وہ تھا تھوڑے ایکسپیکٹی اچھا ایسے سارے کانون عدالت آتا کہ نہیں گھاری گھنویں دے کانون نہیں گھاریچ کوئی کانون نہیں گھاریچ چلایا ہوئے کس ظلم کو ٹیو ہوئے گھاریچ کوئی نا نہیں گھاریچ بلکل ڈیفرینٹ ہون دے کھاریچ بلکل سیمپل نہیں گھاریچ چل دیا زیادہ یا شہر دیا چل دیا تا کانون دیا اچھا 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 گھاریچ رولز ہون دے اچھا مزاد ہیتلا کیوئے آپ نے تنا کنائے انہا کے برطن پسات دو میرے سا نہیں نہیں علی بھائی گھرائیں چل دے نا حکم ویسے جی چلتے ہیں نہیں یہ تا ہے نا ویسے قانون تا ہون دے نا علی بھائی ہر گھر دے بچھا محضب معاشرے میں قانون تو اگر محضب معاشرے کا حصہ ہے تو ہمیں قانون ہوگا اچھا ہے نا سارے محضب معاشرے اور جیڑے آپ میرے شوہر گھار کام کریں دے نا بھی زالین دے نا ساڑی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے گھروں میں کام کرنا شوہر کا بیوی کا یہ کنسپٹ ہمارے علاقے میں ہے میں اپنے اوفیس سے جب نکلتا ہوں تو میرا بریف کیج بیگ لیپ ٹاپ تو وہ میرا پین میں گاڑی تک پہنچا رہا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ اتنا سا فاصلہ ہے میں لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں یہ عظمت ہے میں اپنا بیگ اٹھا کے گاڑی تک نہیں جا سکتا پھر میں نے اس کو شروع میں دیکھنے کے بعد منع کیا یہ میں اٹھا سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں تو ویسٹرن کنٹریز میں تو نہ دفتروں میں اتنی ریل پیل ہوتی ہے ملازمین کی نہ گھنٹیاں ہوتی ہے سیلپ سرویس ہوتی ہے تو یہ گھروں میں بھی اگر سیلپ سرویس ہو رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے کہ اپنا چاہدہ اپنے انسان بنا سکے بلکہ آپ ہی بنا ویتے ہیں اپنے شریع کے حیات کو بیش کریں اچھا گھر کا محول اچھا ہو دیپینڈنس جتنی کم ہوگی نا امیر بھائی اتنا بہترے اتنا بہترے دیپینڈنس نہیں ہونے میرا ذہن وال تعلیم میار تعلیم اور پرسنٹیج آف ایڈوکیشن تو سم مطمئنو بطور پریسپل دے میار تعلیم کی بات کر رہے ہیں مقدار تعلیم کی بات کر رہے ہیں میار تعلیم میار تعلیم بہتر ہو رہا ہے مدید بہتر ہو جائے گا اصل میں آپ جب تک اچھے ٹیچرز نہیں لے کر آئیں گے ٹیچنگ لاسٹ آپشن آلویز اوپن ڈور نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کہیں بھی کام نہیں مل اچھا میں سکول میں پڑھا لیتا ہوں مطلب ہے ای میں فیلال تو ساکھنا چند دے ہو نہیں ایسا لیکن کالیجز میں آسمان سے تو بچے نہیں آتے وہ اسی پروسیڈر سے گزر کے آ رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے پانچ پانچ مرلے گھروں میں سکول بنے ہوئے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد تو ظاہر ہے میرا اپنا کونسپٹ ہے کہ سکول وہ ہے کہ جہاں پر کوئی بچہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے یوں کھول کر کھڑا ہو سکے اور دوسرے بچے سے نہ ٹکرائے ہو کوئی سکول ہوتا ہے اب اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کچھ سکول آپ کے ہیں سرکاری سکول اس پر پورے ہوتا رہیں گے اگر آپ دیکھیں اور ہمارے پروگلم یہ ہے کہ ہم وہ محلے کے پرائیویٹ سکول میں جس کے انگریزی میں بورڈ لکھا ہے جس کے اسانیوں کو استادوں کو انگریزی کیونکہ وہ کریئر نہیں ہے ٹیچی صحیح بات تو وہ اس لئے علی بھائی بہت خوبصورت گالی بہت لطفان گال ختم کریں میرا کرے نہ کرے شامیم دا بلکل نہیں کریں گال ختم کریں مگر چونکہ وقت دامندے میں چاپڑی گنجائش ہے آپ تھی آمد آپ تھی کفتگو دا بہت شکریہ نوشین تو آدھا شکریہ بہت خوبصورت گالی تھی تو آدھا بہت شکریہ اور اسا چل سوں آپ نے آرٹسٹ وکاس علی پاس ہے وکاس علی لونے لیکن انتو پہلے اسا اپنے مہمانہ کلو اجازت گل سو آئی دے پروگرام دی سوڑا صحیح ساکو اجازت دی سو امید دے کے تاکو پروگرام پسند ہے اسی میرے علو خداحافظ شمیم شمیم انساری دے طرف خداحافظ اور انشاءاللہ والحاضر تھی سو نمہ مہمانہ دنال مندری تو لے دی نتر سے باند آئے ھوئے بھیڑی آد تھی ڈھولے ڈھولے تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا کندی چاو لے نے کندی چاو لے نے پرا قربانائیں ہو بایا تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا سو سو لکھرے یار کرے نہیں کل کل دے تقرار کرے نہیں سو سو لکھرے یار کرے نہیں کل کل دے تقرار کرے نہیں تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا کندی چاو لے میں کندی چاو لے میں کندی چاو لے میں پرا قربانائیں ہو بایا تیرے چیتے آنے اپور سے بانائیں تو ہو بایا موسیقی 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 مینط قرینہ دھولی میں تیری کہیں تاغ لیتی دس چاہ میری تیرے کی تیانے اپور سبانے تو ہوں بایا تیرے کی تیانے اپور سبانے تو ہوں بایا تیرے کی تیانے اپور سبانے تو ہوں بایا موسیقی روز روینے میں نو زخمی کونڈ سکھیں دے تینو زخمی موسیقی روز روینے میں نو زخمی کونڈ سکھیں دے تینو زخمی تیرے کی تیانے اپور سبانے تو ہوں بایا تیرے کی تیانے اپور سبانے تو ہوں بایا کاندی چاہ لینے کاندی چاہ لینے پرا قریبانے تو ہوں بایا تیرے کتے ہیں اکر سبانے تو بھائی